نمسکر بھائیو ویلکم بیک ٹو ایک اینفو ٹیک چینل آج اس ویڈیو کا مادیم سے دیکھیں گی جو اسم کا جو لڑکی ہے ان کا شادی کے لیے جو کھیرز بھی کیندری سانی بورڈ کا طرف سے جو گرانٹ ملتا ہے وہ کس طرف سے ہم نے اپلے کرنا ہے اور اس کے لیے کیا کیا ڈاکمنٹ چاہیے اور کون کون اس کے لیے الوجبول ہے اس ویڈیو کو دوران دیکھیں گی اور اس ویڈیو کا ان تک جرور دیکھیں گا تھب یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا سب سے پہلے تو گوگل پہ جائے گا اور کس بھی ٹائپ کیجئے جیسے کس بھی ہم نے ٹائپ کیا یہ آگیا آپ کو کھیندری سانی بورڈ سیکریٹ ریٹ اس میں دیکھیں گا یہ سب سے اوپر جو تین لائن دیکھ رہا ہے اس پہ جائیے گا یہاں پہ آپ کو جو ویلپیر گرینٹس کر کے جو دیکھ رہا ہے اس پہ یہاں چھوٹا سا ایارو مارک نیچے کا طرف دیکھ رہا ہے وہ اس پہ آپ نے ٹچ کیجئے گا یہاں پہ آنے کے بعد آپ دیکھیں گا ہم جو بول رہا تھا ڈارٹرس میریج گرینٹ کا اس کو آپ نے یہاں پہ سیلکٹ کیجئے جیسے اس پہ آپ نے آگیا آتی آپ کو یہاں پہ جو بھی انسٹکشنس ہے پھوری طرح سے دیا ہوا ہے میں آلڑی پڑسو کاؤں تو میں آپ کو موٹا موٹا جو بھی ہے اس کا اندر وہ بتا دوں گا دیکھئے گا یہ سب سے پہلے تو جو شروع کیا تھا 1981 میں ہے اس ٹائم پہ 3000 کا ساتھ شروع کیا تھا ایک ڈارٹر کے لئے اگر دو ڈارٹر کو دے رہا ہے تو الگ الگ ٹائم پہ دیا ہو ایک ساتھ میں دیا ہو پھر ڈارٹر کے لئے 3000 مطلب ٹوٹل 6000 اگر دو بچہ ہوتا تو اس طرف سے 1981 کا بعد پھر ریوائز ہو گیا 2007 میں اس ٹائم پہ 16000 دینے لگا تھا اس کا بعد دوبارہ ریوائز ہو گیا تھا 16 جولائی 2015 اس ٹائم پہ جو ریوائز کیا تھا اس کا ایفیکٹ کب سے ہوا تھا ایک اپریل 2016 سے کتنا میں 16 سے لے کے 55000 تک کھر دیا گیا تھا ابھی پیلال ہم کو 55000 ایک ایک لڑکی کے لئے مطلب اپنا ایک بچی کے لئے 55000 میاریز گرانٹ کے لئے دے رہا ہے اتنا تو آپ کو بیک گراؤنڈ کا ہو گیا اس کا بعد ایم کیا ہے ایم تو وہی ہے اپنا اسم کا جو بھی بچی ہے لڑکی ہے ان کا شادی کے لئے مدد کرنا اور جو ویڈو ہے مطلب اسم اگر ڈیت ہو گیا اس کا جو وائف ہے ان کا جو وائف ہے ان لوگ دوبارہ شادی کرنا چاہتا تو ان کے لئے بھی ایک گرانٹ مل جاتا ہے اس طرف سے کیس بی کا طرف سے مدد مل جاتا ہے یہ کن کے لئے اترائز ہے اپ ٹو حوالدار تک مطلب حوالدار سے نیچے کا رانس کا یہ اترائز ہے کیس بی سے مل جاتا ہے کتنا پیسہ ملتا ہے پچاس ہزار روپی ہے یہ ایک ڈارٹر کے لئے ملتا ہے مطلب دوڑا ڈارٹر کے لئے آپ نے اپلے کر سکتا ہے ابھی دیکھتے اس کا الیجیبیلٹی کنڈیشنز کیا ہے وہ دیکھتے ان لوگ شادی ہونے کا بعد ایک سو اسی دن کا اندر اپلے کرنا چاہیے مطلب چھے مینے کا اندر اپلے کرنا چاہیے اپلیکیشن لیکن اس میں بات یہ ہے وہ جرور اسم ہونا چاہیے نہیں ہے تو اسم کا اگر ڈیت ہو گیا ان کا وائف اپلے کرنا چاہیے اگر ان دونوں ڈیت ہو گیا ان کا جو بھی ڈارٹر ہے ان لوگ بھی اپنے کر سکتا ہے مطلب ارپن ڈاکٹر اس کے بعد سوڈ بھی رینگ حوالدار انڈ بیلو مطلب حوالدار سے نیچے ہونا چاہیے ان کا رینگ حوالدار انڈ بیلو اور لڑکی کا جس کا بھی شادی کر رہا ہے ان کا ایج اٹارہ سال کا اوپر ہونا چاہیے ان کا جلہ سائنگ بورڈ اور اور راج سائنگ بورڈ سے ریکمند ہونا چاہیے تب ہی اس کا کیندر سائنگ بورڈ سے اپرو ہوتا ہے اپرو ہونے کے بعد ان کا ایک ایکاونٹ میں پیسہ ڈالا جاتا ہے اس کا بعد لیسٹ پوائنٹ لیسٹ پوائنٹ ان لوگ شیٹ گورنمنٹ سے یا ان لوگ کہیں کام پہ جائن کیا ہو کہیں جاب مل گیا ہو ان کا کوئی بھی گرانٹ یا تو فائنانشل آسسسٹنس کسی سے بھی نہیں لیا ہو تب یہ گرانٹ ان کو مل جاتا ہے یہ ہے الیجیبولی کنڈیسنس اور اسی اپلیگیشن کو اپلے کرنے کے لئے کیا کیا ڈاکمنٹ ہونا ضرور یہ اس ہم کا ڈیچچارج بک پورا پورا سکیان کر کے اپلوڈ کرنا ہوگا اور اسی ڈیچچارج بک کا اندر ان کا بچی کا نام ہونا ضرور یہ جب نام ہوگا شادی ہوگیا شادی ہونے کے بعد ریش رابس سے ان کو سٹی بکیٹ مل جاتا ریش میرے سٹی ویڈ اسی میرے سٹی ویڈ کابی ڈاکمنٹ ہونا چاہیے اور چودہ والا چودہ والا ہے جو جس اسم نے بھی اپلائی کر رہا اسی اپلیکیشن ان لوگ سلپ ڈیکلرے سبیٹ کرنا چاہیے میں کسی سٹی گورنمنٹ سے یا تو میں جس میں نوکری کر رہا ہوں اس سے کھیں سے بھی فائنی آس اسی سٹی ڈاٹر میرے کے لیے نہیں لیا ہوں بول کے ایک سیلپ ڈیکلرے ریشن بھی ہم اپلوڈ کرنا ہوتا ہے جب اپلیکیشن چار پوائنٹ کتم ہو گیا ابھی فورت ڈاکومنٹ ڈیٹیل ساب بینک ایکاونٹ ایکاونٹ پاسبک کا فرسٹ پیج کو اپلوڈ کرنا ہے اس میں ایکاونٹ نیمبر ایف ایکاونٹ کوڈ بینک نیم اور برانچ نیم اس میں مینشن ہونا چاہیے کلیرلی اور لیسٹ والا ڈاکومنٹ پی پیو کو ٹھیک طریقہ سے سکیان کر کے اپلوڈ کرنا ہے اتنا سا ڈاکومنٹ کا ضرورت ہے اس میں یہ پورا کہانی یہ لکھا ہوا ہے یہ مین مین پوائنٹ آپ کو بتا دیا ہوں اب چلتے اس اپلکیشن کو کس طرف سے اپلائی کرنا ہے چلے اس کو لیں دکھرا ہے اس پہ آپ نے ٹچ کی جائے گا جیسے یہاں پہ آگئے ہم نے لاغن پہ جائے گا لاغن پہ آتے آپ کا پاس جو بھی آئی ڈیا آپ نے کریئٹ کیا ہوگا اگر نہیں کیا ہوا تو کس طرف سے کرنا وہ بھی لنک میں آپ کو ڈس کرپشن میں دوں گا آپ اس میں سے جا کے آپ نہیں دیکھ سکتا ہے سکتا ہم دیکھئے ہم لاغن ہوگیا اس پہ خیز بی کا لاغن پہ آگیا اب اس میں دیکھئے گا یہ ڈیش بورٹ کھل چکا ہے اس ڈیش بورٹ کا اندر دیکھے گا میں اپنا بندہ جو بھی یہاں پہ پہ آلڈ اپلائی کر چکا ہے وہ ڈاکمنٹ اس میں شو کر رہا ہے شو کر رہا ہے اس طرف سے شو کر تا ہے اب ہم چلیں گی نیو اپلیکیشن پہ یہاں سے ہم نیو اپلیکیشن لینا ہوگا جیسے نیو اپلیکیشن پہ آگیا یہاں پہ دیکھئے گا سکیم کر کے جو دیکھ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کی جی گا یہاں پہ دیکھ رہا ہے فائنیشن ایسسٹن فور ڈاٹر س میریج اپلیک ویڈو س ری میریج اس پہ آپ جائی ہے یہاں پہ فائنیشن ایسسٹن اور مسلم س کچھ آلک طریقہ سے بولتا ہے ایسے کیسٹ بولتا ہے مطلب اس تیم کا ڈیٹ آپ نے یہاں پہ دیجئے گا اب میں آپ لوگ کو دکھانے کے لئے ایک ڈیٹ کو سیلکٹ کرتا ہوں اکٹوبر آٹھارہ آٹھارہ دے دیا ہوں میں یہاں نیچے نوڈ دیکھئے گا کھین لی انتر خریکٹ ڈیٹ آف خریکٹ ڈیٹ آف سول سول منیجیشن آف میاریج یو ویل ناٹ بی آلاؤ ٹو چین اٹ لیٹ اگر ایک بار آپ نے سب میٹ کر دیا دوبارہ اس کو چینج نہیں کر سکتا ایسے بول دائے ان لوگ نے چل چلتے آگے اب دیکھئے گا اپلی کھل چکا ہے اس میں آپ نے پہلے سے کچھ بھی آپ نے کسی چیز کا اپلیکیشن دیا ہوگا اور ریسٹریشن کرتے سامنے جو بھی آپ نے ڈیٹا دیا ہوا وہ ہر اپلیکیشن کے لیے اس طرف سے دیسپلے ہو جاتا ہے مین ڈیٹیلز میں اور ایک ایک نیمبر اگر اگر اڈرس اور اگر اگر پرسنل اپنا آپ خود چک کیجئے گا کیونکہ ایک بار گلتی ہو گیا تو بار بار آپ کو اپ درویشن آتے رہے گا ایک بار آپ کھیں نیٹ کیفے میں جا کے آپ لوگ اپلائی کرتا ہے وہ دوبارہ اس کو پاس جا کرنے کے لئے بولے تو دوبارہ دوبارہ آپ لوگ سے چارج سرنیم اس کا بعد ایک 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 کو آپ نے ہر چیز ایک ایک کھالم کو چھک کرتے جائیے گا سرویس نمبر دیکھئے گا اور آدھر کارڈ نمبر دیکھئے یہاں رینک بھی آپ نے یہاں سیلک نہیں کیا اس کو دیان سے سیلک کر لے جائے گا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ انڈرولمنٹ ڈیٹ ڈیچ ڈیٹ 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 بک میں لکھا ہوگا ریزن کس بیس پہ آپ نے دیچارج دیا ہے وہ بھی یہاں پہ مینشن کر سکتا ہے آپ نے اور کیاریکٹر ہے اٹھ دی ٹائم آف دیچارج دیچارج کا ٹائم پہ کیا کیاریکٹر ہے ایک سالے وہ بھی آپ نے یہاں پہ دیجئے گا جو بھی اگزامپل ہے جو بھی آپ نے یہاں پہ شلکٹ کیجئے گا اس کا بعد آپ نے دیکھا گا پینشن بیسک پر منت پر پینشنرز پینشن آپ کا بیسک پینشن کیا یہاں پہ مینشن کیجئے گا اگر آپ نے ری امپلائی ہے کہیں دوسرا جگہ سے آپ کا انکم ہے تو یہاں پہ سبمٹ کیجئے گا انکم اور آپ کو کہیں اور دوسرا جگہ سے انکم مطلب ادھر سوچے سے وہ بھی آپ نے یہاں پہ سبمٹ کر سکتا ہے اور راج سائنک بورڈ جو بھی سٹیٹ ہے آپ کا وہ سٹیٹ یہاں پہ آپ نے شلکٹ کیجئے گا اور یہاں پہ جلہ سائنک بورڈ آئی یہاں پہ آپ نے اپنا ڈسٹک کو شلکٹ کیجئے اس کا بعد یہاں پہ ہاؤس نیمبر سٹیٹ نیم ٹاؤن ویلیج سٹیٹ ڈسٹک کنٹری پھین کوڈ یہاں پہ انکو آرام سے تسلی سے چیک کیجئے گا اور اس کا بعد موبیل نیمبر میل ایڈیا آپ نے سبمٹ کیجئے گا اس طرف سے آپ نے پارٹ انکو کمپلیٹ کیا ہے اس کا آپ نے یہاں پہ جو دیکھ رہا ہے سیو اپشن اسی سیو اپشن پہ جاکے جرور سیو کیجئے گا اس کا بعد نیچے جائیے گا سیکنڈ پارٹ پہ آگئے ہم نے سیکنڈ پارٹ پہ دیکھئے گا بینک ڈیٹیل سے اس میں بینک ڈیٹیل مطلب جو آپ کا آدھرکارٹ جرور بینک بینک کا ساتھ میں لنک ہونا چاہیے جو بھی آپ نے ایک او نیمبر دے رہا ہے یہاں پہ آپ نے چک کیجئے گا ہم جب چک کرتا تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ لنک ہونا چاہیے بول کے نہیں تو آپ کو پھر بعد میں اس کو پوری طرف سے آپ نے اپلکیشن کو سب بینٹ نہیں کر پائے گا اس کا بعد ایک آنٹ ایک آنٹ ہولڈر نیم بینک نیم برینچ نیم یہاں پہ ڈال دیجئے اور یہاں پہ ایک آنٹ نیمبر ڈال دیجئے گا یہاں پہ ایف اسی کو ڈال دیجئے گا برینچ کا اگر ایڈیشنل انفرمیشن آپ کچھ بھی دینا چاہتا تو بھی یہاں پہ آپ نے سب میٹ کر سکتا ہے اس کا بعد آپ نے سب میٹ کرنے کے بعد پارٹ ٹو کو یہاں پہ شیئے گا اس طرف سے جیسے ہو گیا ابھی چلتے تیسرا پارٹ میں تیسرا پارٹ میں دیکھئے گا اب اپلکینٹ ٹائپ ڈارٹر کے لئے اپلائی کر رہا تو ڈارٹر کا کیجئے گا اگر دو ڈارٹر آپ کو ایک ساتھ شادی کر رہا تو یہاں پہ دو کو آپ نے سیلکٹ کر سکتا ہے اور ایک کا کر رہا تو یہ ایک کو سیلکٹ کیجئے گا اور یہاں پہ نیم آف ڈارٹر کا نام ڈال دیجئے اور یہاں پہ ڈیٹ جو بھی پروگرام ہوا تھا اس ڈیٹ کا یہاں پہ پہلے منشن ہو چکا کیونکہ ہم نے سٹارٹنگ میں جب اپلیکیشن میں آ رہا تھا اس ٹائم پہ یہ ڈیٹ دیا ہوا تھا اس لئے یہ ڈیٹ اپنا آپ آ گیا اس طرف سے آپ نے پارٹ تری کو آپ نے سب میٹ کر سکتا ہے اس کا بعد ابھی ہم آ گیا ڈارکمنٹس کا پارٹ پہ آ گیا ابھی دیکھئے گا یہاں پہ ڈچھا جو بک کو ہم نے اپلوڈ کرنا ہے یہاں چوز فائل پہ جائیے گا اور یہاں سے اپلوڈ کیجئے گا اس کا بعد پروف آف ایج ایج آپ دی ڈارٹر ڈارٹر کا ایج پروف مطلب آپ نے برچ سٹیفیگیٹ یا تو ٹینت کلیس سٹیفیگیٹ کو سب میٹ کیجئے گا یہاں سے اپلوڈ کیجئے گا اس کا بعد آپ نے ہم آ گیا ہے تیسرا والا میں پروف آف میاریج میاریج سٹیفیگیٹ آپ نے ڈیسٹ آف سے لیجئے گا اور اپلوڈ کیجئے گا اس طرف سے آپ نے ان کا ڈاکمنٹ کو اپلوڈ کیجئے گا اور یہاں پہ شیلف ڈیکلیریشن میں بتایا تھا نا جو آپ نے کوئی بھی سٹیٹ گورنمنٹ سے بچی کا شادی کے لیے کچھ بھی مدد نہیں کیا آپ نے ایک شیلف ڈیکلیریشن سب میٹ کرنا ہوتا ہے وہی شیلف ڈیکلیریشن آپ نے اپلوڈ کیجئے گا اس کا بعد بینک ایک آنٹ کا پاس بک کو یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کیجئے گا اس کا بعد لیسٹ والا جو ڈاکمنٹ ہے پی پی او پی پی او کا آپ نے ٹھیک ڈنگ سے آپ نے سکین کر کے یہاں سے اپلوڈ کیجئے گا اس کا بعد جیسے یہاں پہ یہاں پہ آپ نے چھک کیجئے گا اور یہاں سے نیچے جو دیکھ رہا سیو کر کے یہاں سیو کو آپ نے کلک کیجئے گا جیسے یہاں پہ سیو کرتا ہے پورا ڈیٹا آپ کا اپلوڈ کیجئے گا سیو ہو جاتا ہے شیئے ہونے کے بعد آپ کو یہاں پہ شیئے ونڈ فارورڈ کیجئے گا جیسے شیئے ونڈ فارورڈ کر دیتا ہے آپ کو یہاں سے اپلیکیشن موو ہو جاتا ہے جیڈ ایس بی کے لئے جلہ سائننگ بورڈ کے لئے تب آپ نے ایک بارہ آپ نے فارورڈ کر دیا آپ نے دوبارہ کھبھی ایڈٹ نہیں کر پائے گا جب تک جیڈ ایس بی والا نے اس کو اپجرویشن ڈال کے دوبارہ آپ کو ریویٹ کرتا ہے آپ کا پاس میں تھا بھی ایڈٹ کر سکتا ہے نہیں تو نہیں کر پائے گا اس طرف سے آپ آپ اس اپلیکیشن کو پورا کر سکتا ہے یہ سبمٹ ہونے کے بعد آپ نے یہاں پہ یہاں سے ایک پرنٹ لی جائے گا یہاں سے پرنٹ لی جائے گا دو کافی اس دونوں میں آپ سائن کر کے رکھ لی جائے اس میں سے یہ کافی کو آپ نے یہ جتنا بھی ڈاکمنٹس جتنا بھی یہ ڈاکمنٹس ہے یہ ڈاکمنٹس کو پورے کا پورا آپ نے اسی اپلیکیشن ساتھ اٹاچ کر کے اپنا جڈ ایس بھی جلہ سائنک بورڈ میں آپ نے سبمٹ کی جائے گا ان لوگ وہاں سے ویریفے کر کے آپ کو اسی اپلیکیشن کو آن لین میں ریکمنٹ کرے گا اور آری ایس بی میں بیجے گا وہاں سے جب ریکمنٹ ہوگا پھر کی ایس بی میں جائے گا کی ایس بی میں سب کچھ ٹکٹا کئے تو وہاں سے اپروال ہو جائے گا جب ان کا پاس فنڈوں کا وہ اپنا پاپ کو آن لین میں یہ امونٹ ٹرانسپر کر دے گا پچاس آزار روپی اسی ایس ایم کے اکاؤنٹ میں اس طرف سے آپ نے اسی اپلیکیشن کو کمپلیٹ کر سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگا تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسرائب کیجئے گا اگر اپنا کوئی فوزی بائیوں کو اسی ویڈیو کا وجہ سے کوئی بھی فائدہ ہے آپ سمجھ رہا تو ضرور شیئر کیجئے گا اگر میرے سے کوئی بھی بات پوچھنا چاہتا تو ضرور کمپلیٹ کیجئے جے ہن جے بارت